السلام علیکم میرا نام خورم زاہد اور آج جو آپ کے ساتھ ہم ریسیپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے سوجی کے ٹکڑوں کی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور یہ کتے ٹائمیں بنتی ہے تو چلیے ریسیپی کو فالو کرتے ہیں تو سوجی کے ٹکڑے بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس درکار ہیں آدھا کلو ہے یہ سوجی اور تقریباً دو کپ کے قریب چینی ہے یہ بڑا والا کپ ہے تو یہ دو کپ ہے اور ایک کپ ہے یہ کشمش دس سے پن رہے ہیں الہچیاں چھوٹی الہچی اور ایک کپ ہے یہ کاجو اور تقریباً ایک کپ بڑا والا یہ ہے گھی تو چلیے ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک کڑائی رکھ لیے چولے کے اوپر اور آگ میں نے جلا دیتی تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ گھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گھی کو جو ہے وہ گرم ہونے دیں گے تو گھی اب گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ سوجی ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے بھون لینا ہے اس کے اندر گھی کے اندر فلیم جو ہے میڈیم فلیم کے اوپر ہی بھوننا ہے زیادہ تیز پہ نہیں تو دیکھیں الحمدللہ اب جو ہے سوجی بھون چکی ہے اور اس کے اندر ہلکی ہلکی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اس نے جو ہے اپنا کلر چینج کر لیا تو فلیم جو ہے وہ آف کر دیتے ہیں اور سوجی کو جو ہے ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں الحمدللہ سوجی جو ہے وہ میں نے نکال لیے تو اب جو ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور آپ کو آگے کا پروسیس دکھاتے ہیں تو کڑھائی دوبارہ رکھ لیا چولے کے اوپر اور آگ میں نے دوبارہ جلا دیا اور سوجی نکال کے رکھ لیتی تو اب جو ہے کڑھائی کے اندر جو ہے وہ پانی اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی کو جو ہے وہ گرم ہونے دیں گے تو پانی جو ہے اب وہ گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر یہ جو چینی ہے یہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ابھی میں نے ایک کپ اٹ کیا ہے تو پانی جو ہے وہ اپنے حساب سے آپ اٹ کر سکتے ہیں اور چینی بھی جو ہے وہ حضب زائے خیر یوز کریں اگر زیادہ تیز میٹھا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں ورنہ نورمل ہی رکھیں جس طریقے سے میں نے اس کے اندر یوز کیا اور اس کو جو ہے چمچہ چلاتے ہوئے چینی کو چیرہ ٹائپ بنا لینا ایک کپ میں نے پانی اٹ کیا تھا وہ جو ہے مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تھوڑا سا اور اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا جو ہے چمچہ چلاتے رہیں گے اور اس کے اندر جو ہے یہ الائچیں اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں تقریباً چینی جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر حل ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر یہ کشمش اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو سوجی بھون کے رکھی تھی یہ اس کے اندر اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے نا مکس کر لیں گے اور فلیم جو ہے وہ بلکل ہلکی کر دیں گے تو تقریباً یہ بلکل ریڈی ہے تو اس کا فلیم جو ہے وہ آف کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے ایک ڈش کے اندر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں الحمدللہ میں نے اس کو ایک ڈش کے اندر نکال لیا ہے تو اب اس کو گارنش کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھائیں تو اس کو جو ہے کاجووں سے گارنش کر لیں گے اور اس کو جو ہے یہ پیسیس کے اندر کٹ لیں گے کیونکہ تھنڈے ہو کے جو ہے یہ جم جائیں گے اور پھر یہ کٹیں گے نہیں تو دیکھیں الحمدللہ سو جی کے ٹکڑے کتنے زبطز بنے ہیں تو اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں چلی ہے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر نکال لیتے ہیں دیکھیں بہترین یہ جم چکا ہے تو اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیہ الحمدلللہ الحمدللہ الحمدلللہ سو جی کے ٹکڑے ہیں یہ بہت ہی زبطز بنے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ نے بنایا تو یہ کیسا بنا اور ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل کر کے ضرور پریس کر دیئے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کے جو نوٹفیکیشن ہیں وہ ملتے رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی